نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں آیوش مشرا اور آج ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں رشب پنت کو لے کر جو آیوش تمام طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دراصل جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ ان کے فینس پوچھ رہے ہیں چونکہ پچیس سال کی عمر اور اتنا بڑا حادثہ اور اس حادثے میں دعاوں کا دور تو چل ہی رہا ہے ریکور بھی کر رہے ہیں رشب پنت یہ ایک بہت اچھی بات ہے ابھی ایک ویڈیو بھی آیا ہے ٹیم انڈیا کا جس میں بلیسنگز دی جا رہی ہیں لیکن جو فینس سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ پچھ پر دوبارہ کب دیکھیں گے اور آپ چونکہ کھیل کو آپ کافی قریبی سے دیکھ رہے ہیں آپ فینس کے بیچ میں بھی رہتے ہیں وہاں سے یہ اس طریقے کی جب باتیں آتی ہیں تو انہیں تسلیق کیسے دی جائے چونکہ بی سی سی آئی کہہ رہا ہے ابھی تو کچھ بھی کہنا بہت جلد بازی ہے بلکل بی سی سی آئی کی بات بلکل صحیح ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی کیونکہ دیکھئے جو ان کو چوٹ لگی ہے اور ابھی ایکزیکٹ آنکلن بھی ان کی باڈی پر ابھی نہیں ہو پایا ہے کیونکہ بی سی سی آئی کے پینل کے بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کب کتنی زیادہ جو امپیکٹ ہے ان کے انجری کا وہ ان کی باڈی پر کتنا رہنے والا باڈی تو باڈی ڈیفر کرتا ہے کس کی باڈی کتنی جلدی ریکوبر کرے لیکن یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پانچ سے چھے میں لیکن جس طریقے کا وہ حادثہ ہوا جو سڑک درگھٹنا ہوئی پوری گاڑی جل گئی اور رشاپند کو کسی طریقے سے دو لوگ میں تو دیو دودھ کہوں گا انہیں جو بس ڈائیور آئے اور ان کو ہسپیٹل لے گئے لیکن پھر بھی چوٹ آئی ہے خاص کر جو لگامنٹ ان کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بس ڈائیور کال اس کی لے گا اس کا اثر کھیل پر آپ دیکھتے ہیں چونکہ کھیل کے لحاظ سے بس ڈائیور کال لے گئی بلگل اگر کھیل کے لحاظ سے آپ پوچھے تو وہ ایک وکیٹ کیپر بیٹس مین ہے اور ایک وکیٹ کیپر کے لیے گھٹنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک وکیٹ کیپر لگاتار جھک کے ان کو وکیٹ کیپنگ کرنی ہے at the same time second inning میں ان کو بیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو لگامنٹ کہیں ایک پلیئر کے لیے کیول ایک وکیٹ کیپر نہیں ایک پلیئر کے لیے بھی وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور لگامنٹ جو ٹیئر ہوا ہے ان کا وہ کتنا ٹائم لے گا وہ سب سے میجر انجری مانے جاری ہے ان کی باڈی میں کیونکہ وہ کتنا ٹائم لے گا ریکوور کرنے میں اس کو مانا جا رہا ہے کہ پانچ چھے مہینے لگ جائیں گے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹیم انڈیا پہ اگر آپ دیکھیں جو پانچ چھے مہینے کی جو بات ہے وہ بات ہے کہ ایک سامان نیاد میں مان لی جی آپ ہم جیسا ہو جس کو مان لی جی اشوان نہ کرے چوٹ لگ جائے اور وہ ریکوور کرے تو اس کی ریکووری اور اس کی ریکووری کے بعد اس کی دنچریہ رشب پند یا کرکیٹر کی دنچریہ سے بہت الہدہ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت مہتپون ہے لیکن اب سوال تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سوال یہ کہ اب جب رشب پند چوٹل ہو گئے ہیں ہسپٹل میں علاج چل رہا ہے اور جلد سوست ہو یہ کام نہ کی جا رہی ہے آج کی تاریخ میں جب ہم اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں تو ہم نقصان کیا دیکھ رہے ہیں ٹیم انڈیا کے لحاظ سے ابھی جو چاہے وہ بورڈر گوز کا ٹرافی ہونی ہے اس میں کس طریقے سے چونکہ وکیٹ کیپر بلے باج رشب پند ہیں تو کتنی دکھت آنے والی ہے اور کتنی چنوٹی یہ اب ٹیم انڈیا کے سامنے ہے ٹیم انڈیا کے سامنے بلکل انوپ بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ رشب پند جو اے گریڈ کے پلیئر تھے لازٹ یئر جو ہم نے بی سی سی آئے کا کانٹریکٹ دیکھا تھا جو کانٹریکٹ لسٹ آئی تھی اس میں بھی رشب پند اے گریڈ کے لسٹ میں تھے یعنی کی اے گریڈ کے لسٹ کا مطلب ہی ہے کہ آپ بہت ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں اور اس لسٹ میں وہی کھلاڑی ہوتے ہیں جو تینوں فارمیٹس کھیلتے ہیں جیسے ویرات کوھلی روہیت شرما تو اس لیگ آف پلیئرز میں رشب پند کہیں نہ کہیں شامل ہو چکے تھے اور جس فارم میں یا ٹیسٹ میچ میں اسپیشلی ان کو بہت زیادہ مس کیا جائے گا اور آپ نے بارڈر گاوز کا ٹروفی کا نام لیا بلکل بہت مہتوپون ہے اور پچھلے دو تین جو سیریز ہوئی یہ بارڈر گاوز کا ٹروفی اس میں بھارت کا دب دبار رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ایڈیلیٹ ٹیسٹ جو گابا میں ٹیسٹ انہوں نے جیتایا وہ سارے ٹیسٹ میچے جو آئیکونک پاریاں انہوں نے کھیلی کسی کو بھروسہ نہیں تھا کہ وہاں سے انڈیا جیت سکتی ہے ویسی جگہ سے رشبپانت نے ٹیم انڈیا کو جتایا تھا تو کہیں نہ کہیں ٹیسٹ میچ میں ان کو بہت زیادہ ٹیم انڈیا مس کرے گی ان فیکٹ رینکنگ بھی گواہ ہے اس بات کی اس سمائے ٹیسٹ رینکنگ میں سب سے اوپر کے بلے باز ہے وہ رینکنگ میں ٹاپ ٹین میں سب سے زیادہ جو اوپر رینکنگ میں آتے ہیں وہ رشبپانت ہی ہیں یعنی کہ ٹیکنیکلی اگر کرنٹ فارم کی بات کریں تو ٹیسٹ میچز میں رشبپانت is our best batsman اور best batsman کو ایسے ٹائم پہ کھونا اور اتنی امپورٹنٹ آسٹریلیا جو کی نمبر ون ٹیسٹی میں اس سمائے اور بہترین فارم میں ہے دوسری دیشوں میں جا کے دوسری دیش کو ہر آ رہی ہے پاکستان کو بھی حالی میں انہوں نے پاکستان میں جا کے ہی پٹکانے دی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ سیریز آنے والی ہے ایسے بہترین فارم میں آسٹریلیا اب سوال یہ ہے آیوش کی نو فروری سے جو ٹیسٹ سیریز اب شروع ہونی ہے اور وکٹ کیپر کی تلاش بھی چکی اب اس لیول کی جو رشبپانت کی کمی کو بھرا جائے تو کچھ نام ہیں عشان کسن کا بھی نام ہے کیس بھارت کا بھی نام ہے اپنڈر کا بھی نام ہے تو اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ بی سی سی آئی کے لیے یا چین سمیتی کے لیے کتنی چنوٹی ہے اب یہ جو چہرے ہیں اس میں آپ کسے آگے دیکھ رہے ہیں ونڈے ونڈے اور وائٹ بول کرکٹ میں تو کہیں نہ کہیں ان کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی آپ کے پاس کل راحل ہے عشان کشن ہے آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں کیس بھارت اکلوتے نام ہے جن پہ شاید آ سکتا ہے لیکن کیس بھارت بھی وہ فلفل نہیں کر پائیں گے جو ریشب پانت کرتے ہیں بلکل ریشب پانت کا جو اورا بن چکا تھا جو انہوں نے جس طریقے سے میچے جتائیں ہیں ویکٹ کیپنگ سے اپنے میچے جو جتائیں ہیں جو ان کا ایک لیول بن چکا تھا اس لیول کی بھرپائی تو مجھے نہیں لگتا ہے کیس بھارت کر پائیں گے ہاں کیس بھارت کو موقع ملے گا وہ بھی ایک بہت ہی ینگ کریئر ہے اور اگر موقع ملتا ہے بلکل انہیں ہی موقع ملے گا لیکن وہ بات جو ریشب پانت میں ہے وہ بات کہیں نہیں کہیں کیس بھارت پوری نہیں کر پائیں گے وہ تھوڑا سا رائے گا لیکن پھر بھی چونکہ 25 سال ابھی عمر ہے ریشب پانت کے اور 25 سال کے عمر میں اتنا بڑا حادثہ ہو جس میں شریر اس طریقے سے زخمی ہوا ہے ایک سوال یہ بھی فینس کے من میں اٹھ رہا ہے چونکہ کچھ نام میں آپ کو گناہ دیتا ہوں مثلا کریک کی سویٹر کا نام ہے یا ڈیویڈ لارنس کا نام ہے مارک باؤچر ہیں یا پھر سبا کریم جو انڈیا کے ہی رہے ان کے ساتھ یہ دکت آئی کہ انہیں بہت کم عمر میں یا تو سنیاز لینا پڑا یا کرکٹ کی مکدھارہ سے پیچھے ہٹنا پڑا چونکہ شریر نے ساتھ نہیں دیا اور ان کے ساتھ بھی کموویش اسی طریقے کے ہاتھ سے ہوئے ایک سوال یہ بھی رشباند کو لے کر اٹھ رہا ہے کہ پچیس سال کے عمر ہے اور پہلے کا اتحاس میں کئی پلیئر ایسے رہے ہیں تو کیا یہ ریکاوری اتنی جلدی اور اتنی آسان اور پچ پر لوٹنے بھرکی رہے گی یا پھر یہ جو اتحاس ابھی میں نے کچھ نام گنا ہے کہ ان کی کتار میں تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے نہیں یہ سوال بھی فینس کے من میں یہ شنکہ بھی ہے اس لیے سوال ہے نہیں بلکل یہ آپ کا سوال بلکل جائز ہے اور فینس کو بھی بے سبری سے انتظار ہے کہ وہ کب واپسی کریں گے لیکن جو ابھی تک ڈاکٹرز جو بتا رہے ہیں لیکن ان کے میں ایک چلی ہوا کیا تھا کہ گلی ان کی آنکھ میں لگ گئی تھی اور ان کی آنکھ پوری ڈیمیج ہو گئی تو ایسے مسئلہ تو تھی شریر کے کچھ انگوں کی بات ہے لیکن جب وہ چوٹل ہو رہے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے چرچہ کی کہ ایک سامان نے آدمی اگر چوٹل ہوا اور وہ ریکوور کرے سوال ہے کہ ہم پچ پر کب دیکھیں گے تو پچ پر جب دیکھیں گے تب تک کیا عمر کچھ آگے بڑھ جائے گی یا میچ میں کچھ نئے چہرے آ جائیں گے یا ریپلیس کر دے گا جو ابھی تلاش ہو رہی ہے اس طریقے کی چرچہ بھی ہے ریشب پند کو ریپلیس کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے اسپیشلی ٹیسٹ ٹرکیٹ میں اور حال ہم نے دیکھا بھی ہے بی سی سی آئی اور جو مینجمنٹ وہ ان کو کتنا زیادہ بیک کرتا ہے بہت زیادہ بیک کرتا ہے اور ریشب پند کے ساتھ پورا انڈیا کھڑا ہے پوری ٹی مینجمنٹ کھڑی ہے سیلیکشن کوچ کھڑے ہیں سارے کپتان کھڑے ہیں نیراش بلکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کمبیک کریں گے اور برنہ لگمنٹ ٹیئر نورمل لیویل پہ بھی کھلالیوں کا ہو جاتا ہے جس سے وہ ریکوور کرتے ہیں جن کھلالیوں کے اپنے نام لیے مارک باؤچر کیز ویٹر ان کی آنکھ میں گللی لگ گئی اور ان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے چلی گئی پرمننٹ ڈیمیج اس کے باد انہوں نے وولنٹری اور آرام سے وہ مطلب ان سے کمبیک بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی میجر انجری نہیں ایک آخری سوال چونکہ ہم نے تی ورلڈ کپ دیکھا اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کچھ تمام کچھ بدلاؤ بھی کیے گئے کچھ سمی پورو بھی ہوئے لیکن نتیجہ صفر رہا ہمارے ہاتھ پروفی نہیں آئی میں سیدھ سیدھی بات کرتا ہوں اب ایسے موڈ پہ جب ایک بار اکٹوبر میں ہم ورلڈ کپ کی طرف بڑھ پلیس کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں وائٹ بول کرکٹ مجھے لگتا فرس چوئس ہے ٹیم انڈیا کی اور ایسے میں جو ایک جنوری کو جو انویل میٹنگ ہوئی بیسی سی آئی کی اینویل ریویو میٹنگ اس میں بیسی سی سی نے کلیر کیا ہم ایک بیس پلیروں میں ورلڈ کپ ہونا ہے اور انڈیا میں ہونا ہے اور 50 ورلڈ کپ میں یا پھر اپ اوڈیا ایک رکیٹ کی بات کریں تو ریشب پند کا فارم ٹھیک ٹھاک رہا ہے جو ان کی آلوچنا ہوئی وہ T20 Cricket میں تھی جو ورلڈ کپ بیٹ چکا ہے لیکن جو آنے ورلڈ کپ ہے اس کے لحاظ سے ریشب پند بہت امپورٹن کھلاڑی ہو جاتے ہیں اگر ریشب پند ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر سنجو سیمسن کا پتہ کٹ سکتا ہے لیکن ان کے ریپلیسمنٹ میں حالان کی وائیڈ بول کرکٹ میں اتنی زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس سنجو سیمسن ہے آپ کے پاس اشان کشان ہے یہ تمام کھلاڑی ہیں جو اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور ایک وکیٹ کیپر کا option بھی دیتے ہیں لیکن رشب پند کی تک کی رشب پند پوری طریقے سے سوست ہو کر میدان پر نہیں آج تک انتظار بھی کرنا ہوگا دعائیں بھی کرنی ہوں گی بہت شکریہ آیوش اس تباہم جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیوا 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 نہیں بنی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل